اب میں گزارش کروں گا جناب حیدر رجی صاحب سے کہ جو تنظیم جعفری کے سگریٹری ہیں اور بانی بھی ایک طرح سمجھ لیے اور کافی آپ کی اس ادارے کے حوالے سے خدمات ہیں لہذا ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ادارے کے مقاسد کو پر روشنی ڈالیں اور ادارے سے متعلق جو ان کے تاثرات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں ایک سلوات بھیج دیں محمد وعالی محمد حضرات السلام علیکم میں تنظیم جعفری کی جانب سے بہت ہی شکر گزار ہوں عالی جناب زیشان احمد صاحب کا جو مرہوم جناب سید احمد صاحب جو جھارکھن کے گورنر تھے ان کے حساب زادے اپنا مصروف وقت نکال کر کے اس جشن میں شرکت کر رہے ہیں ان کی سرپرستی میں مزار شہید سالیس آگرہ اور ہمارا یہ جشن جس کے تنظیم جعفری کے بھی صدر ہیں ان کی سرپرستی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ آگرہ کے انتظامات سالانہ مجلسوں میں کتنے شاندار اور کتنے بہتر کیے گئے یہ جو جشن ہو رہا ہے اس کی بھی سرپرستی ہمارے زیشان صاحب کرتے ہیں میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں اس کے علاوہ جناب سید محمد حاشم صاحب جو آگرہ سے تشریف لائے ہیں اور مزار شہید سالیس کے جوائن سیکریٹی ہیں ان کا بھی تنظیم جعفری بہت ہی شکر گزار ہے کہ وہ اپنا مصروف وقت نکال کر کے یہاں تشریف لائے اس کے علاوہ میں حجید الاسلام عالی جناب مولانا وردالحسن صاحب وردالحسن صاحب کا بھی میں بہت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمائے جشن میں شرکت کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ شروع سے لے کر کے صبح تک سامائن کی طرح سے شائروں کا حوصلہ بزائی بھی کرتے ہیں مجھے کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ تنظیم جعفری کا سی تیسوہ دور ہے پہلا دور پہلا دور گیارہ جون سن انیس سو بیاسی میں منائے گیا اس کے پچیس سال بعد دو ہزار پانک میں تنظیم جعفری میں اپنی پچیس سالہ سلوڑ جبلی منائی اور وہ سلوڑ جبلی دو کا پروگرام دو روزہ کیا گیا ایک تو جشن قیم ہوا اس کے دوسرے دن جنابی حضرت عباس علیہ السلام کے ولادت کا چودہ سو سالوہ دن تھا اس کا انتظام اور پروگرام بہت ہی شان و شوقت سے کیا گیا جس کے لیے پورے عوام اور تنظیم جعفری عالی جناب مولانا شعضب قاظم جربی صاحب کا شکل گزار ہے جنہوں نے ایک مرکزی پروگرام کر کے پورے ہندوستان کو دکھایا میں امام کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح سے ہمارے شعضب قاظم جلیل صاحب جو ایک بہت بڑے مرض سے نجات پا کر کے اوپن ہارٹ سرجری کے بعد پیس میں کر لگنے کے بعد اس جشن میں تشریف لائے ہیں آپ حضرت عباسف سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کی صحت کے لئے دعا کریں اور انشاءاللہ مولا چاہیں گے تو تیرہ سال بعد گولڈن جبلی بھی ہمارے شعضب صاحب کی سرپرستی میں اور زیشان نحمد صاحب کی اب مارکازی صاحب بھی تشریف فرما ہیں ان لوگوں کی سرپرستی میں گولڈن جبلی بھی بہت ہی شان و شکر سے منائے جائے گا تنظیم جعفری پورے سال کوشہ رہتی ہے کہ ہندوستان سے بہت ہی مشہور اور چونے ہوئے شاعر جن کا بہترین کلام ہو وہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے ایسے ہی شاعروں کو اس سال بھی تنظیم جعفری نے نے مدعو کیا ہے اور وہ انشاءاللہ سبھی تشریف لے چکے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا حسن زہی صاحب قبلہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں عالی جناب علامہ بلال کازمی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں آپ لوگ سلوات بھیج کر کے انہوں کا خیر مغضب بھر رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں ہمارے حیدر میاں اور حیدر حسین جو تنظیم جعفری کے بانی بھی ہیں اور ان کے صحت نہیں اچھی رہتی ہے ہم دعا کرتے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں کہ ان کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے اور انشاءاللہ مورا جاہیں تو ان سے گوڑل جبلی کا بھی کام کروائیں ہمارے جواز اکوی صاحب صاحب زادے جو ہیں یہی پاس میں ہوں گے وہ تنظیم جعفری کا بہت ہی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں بہت مہنس سے کام کرتے ہیں اس سال مجبوری یہ ہوئی کہ ان کے والد کو پائرلیسس کا اٹیک ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اس کے پاس بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر تنظیم جعفری کی خدمت کرتے ہیں میں بھی دعا کرتا ہوں آپ حضرات سے دعا ہے کہ آپ ان کے والد کے صحت کے لیے دعا فرما دیں تاکہ وہ جل سے جل بہتر ہو کر کے اس جشن میں تشریف لائیں میں شکر گزار ہوں جناب رفیق حسین بشو میاں کا جو سی تیس سال سے لگا تار شائروں کے ٹھہر لے اور ان کے کھانے کا انتظام بخوبی نبھاتے چلے آ رہے ہیں میں جعوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جو تنظیم جعفری کے کیشیر ہیں وہ بھی اپنا وقف نکال کر کے تنظیم جعفری میں خدمت کرتے ہیں اور ایک کافی بڑا تاؤن ان کے ذریعے سے ہوتا ہے میں یو پی گورنمنٹ اور پولیس اتھانکیس کا بھی شکریہ دعا کرتا ہوں جن کے دیکھ دیکھ میں امن و آمان کے لیے وہ بہر پوری رات بیٹھ کر کے ہم لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں روزہ کازبین کی لائٹ اور یہ سجاوٹ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے شباب صاحب کرتے ہیں اس سال انہوں نے کافی اچھا انتظام کیا ہے اس کے لیے بھی تنظیم جعفری شکر گزار تنظیم جعفری کے پاس میں ٹیم بہت ہی محدود ہے اس میں بھی ہمارے جناب تنویر آلم صاحب شانو صاحب مسعود سلمان نیا اور سرتاج اور ناصر بھائی یہ لوگ پورے صبح سے لگے ہوئے ہیں یہاں کے انتظامات میں تنظیم جعفری ان کا بھی شکریہ دعا کرتی ہے کافی تاؤن اور انتظامات میں حسین آباد ٹس بھی حصہ لیتا ہے میں ان کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور اس روزے کے دروہ جناب ایجاز صاحب کا اور احمد مردی صاحب کا بھی میں شکریہ دعا کرتا ہوں انہی لفظوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہوئے مولانا موصوف سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر مائک پر تشکیف لائے شکریہ